موسیقی یہ گوالیر فورٹ سیریز کا پانچوں ویڈیو ہوگا جسے کہ آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر بندل خند سفاری پر جو ہے گوالیر سیریز چل رہی ہے اس کے انترگرد ہم گوالیر کے جڑے جو اپیسوڈ ہیں آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے چار اپیسوڈ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے چینل پر یہاں پر یہ پانچوں ویڈیو ہوگا اور اس اپیسوڈ میں ہم وزٹ کریں گے گوالیر کے لئے کا مان مندر اور گجری محل اور یہ دونوں مہتپونڈ ستھان ہیں گوالیر فورٹ کے اور یہاں پر وزٹ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے دو الگ الگ ٹکٹ لینے ہوں گے کیونکہ جو جو مان مندر ہے یہ قلعے کے اوپر سائٹ پر ہے اس کے لئے آپ کو قلعے کے اوپر چڑھ کے مان مندر کو وزٹ کرنا ہوگا اور وہیں گجری محل جو ہے قلعے کے نیچے تل پر ہے جہاں پر اوروائی گیٹ ہے جس کو قلعہ گیٹ بولا جاتا ہے وہاں پر آپ کو گجری محل ملتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک الگ سے ٹکٹ لینا ہوگا اور دونوں کے ٹکٹ جو ہیں پچیس روپے کا آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پر ہم مان مندر کو وزٹ کریں گے اور مان مندر کے اتحاس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سامنے یہ بورڈ لگا ہوا ہے مان مندر کا جس کو مان سنگھ تومر کے دوارہ سے بنوائے گیا تھا اور وہاں پر گجری محل دیکھا جائے نیچے وہ بھی مان سنگھ تومر کے دوارہ ہی بنوائے گیا تھا تو یہاں سے ہم انٹر ہو چکے ہیں مان مندر کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی اندھیرہ ہے اور مان مندر کو کافی سیکرٹ طریقے سے بنائے گیا ہے یہاں پر کئی سارے تیخانے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس کو میں پہلے بھی اپیسوڈ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نکاشیاں ہیں بہت ہی خوبصورت ڈنگ سے اس کو یہاں پر بنائے گیا ہے اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں چھجے یہاں پر راجہ رانی بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بلوہ پتھروں سے بنا ہوا محل ہے اور اسی کے اوپر اس کو ڈیسائن کیا گیا ہے اور یہ جو نکاشیاں ہیں یہ نکاشیاں آپ دیکھ رہے ہیں مغل کالین اور راج پتانہ شیلی دونوں ہی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ جو اوپر آپ چھجے دیکھ رہے ہیں یہاں پر راجہ رانی بیٹھا کرتے تھے جب کوئی سبھا وغیرہ ہوتی تھی تو یہ جو بیچ کا پرانگن ہے یہ سبھاگر کی طرح یوز کیا جاتا تھا جب کسی چیز کی چرچہ کرنی ہوتی تھی تو مان مندر میں پاریوارک سددسیوں کے ساتھ جو مہت پونڈ جو راج کے کرمچاری تھے ان کے ساتھ راجہ یہاں پر وارتلاب کرتے تھے اور جس بھی چیز کے بارے میں نشکرش نکالنا ہوتا تھا جو دھرم سے جڑا ہوا مپہلو ہوتا تھا وہ یہاں پر ڈسکس کیا جاتا تھا اور یہاں سے کئی سارے ہوفیا راستے نیچے کی طرف جا رہے ہیں جس کو بعد میں جب مغل سمراج آیا تو ان جگہوں کو بعد میں جیل کی طرح تیخانوں کی طرح یوز کیا جانے لگا اور بندی گھر کی طرح اس کو استعمال کیا گیا مان مندر کی اچائی تقریبا 350 فیٹ ہے اس کو مان سنگھ تو عمر نے اپنے پریوار کے لیے بنایا تھا اپنی رانیوں کے لیے اپنی راج کماریوں کے لیے بنایا تھا اور ان کا پریوار یہاں پر رہا کرتا تھا نیچے کافی خوفیا تیخانے بنے ہوئے ہیں جب ان کو استعمال کیا جاتا تھا تو وہ ایک راج محل کی طرح استعمال کیا جاتے تھے لیکن جب یہاں پر مغل کالین راج آ چکا تھا تو اس کے بعد ان تیخانوں کو بندی گھر کی طرح استعمال کیا جانے لگا یہ جو آپ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کبھی رنگین شیشے لگے ہوتے تھے اور جب پیچھے سے اس پر روشنی پڑتی تھی تو یہاں پر یہ چمکتے تھے اور اس جگہ کو سنگید گھر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا یہاں پر سنگید وغیرہ اور جو گائن وغیرہ ہے وہ ہوتا تھا مرورنجن کے لیے یہ ایک جگہ تھی اور یہاں پر بہت سارے جو رنگین شیشے ہیں اور دیشکیمتی پتھروں سے اس محل کو سجائے گیا تھا اور جب ان کے لائٹ پڑتی تھی تو بہت چمکتے تھے یہ وہ پتھر تو دیشکیمتی پتھروں کو بھی یہاں پر دیواروں پر جڑا گیا تھا اور یہ محل آپ کو بتا دیں کہ چودہ سو چھاسی سے لے کر پندرہ سو سترہ کے بیچ میں بنا ہے تو کئی سال لگے تھے مان مندر کو بننے میں اور بہت خوبصورت دھنگ سے اس محل کو بنائے گیا ہے اور اس کو بیسمنٹ سے بنائے گیا ہے یعنی کی آپ کو زمین کے نیچے بھی یہاں پر تیخانے بہت سارے مل جائیں گے دیکھنے کو گھومنے کو جو کہ بہت ہی خوفیہ طریقے سے بنائے گئے ہیں اور زمین کے اندر سے اس محل کو بنانا شروع کیا گیا ہے اور تقریباً پانچ منزل کی یہاں پر امارت ہے جس میں سے دو منزلیں زمین کے نیچے آپ کو مل جاتی ہیں اور یہاں پر تین منزلیں ہیں جو زمین کے اوپر آپ کو محل کی طرح ملتی ہیں تو بہت بڑے ایریے میں آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اب ہم بڑھیں گے آگے کی طرف اور جائیں گے نیچے کلے گیٹ کی طرف جہاں پر ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے گجری محل جس محل کو بنوائے تھا مان سنگھ تومر نے اپنی رانی کے لیے تو اس کا کیا اتحاس ہے اور وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھنے لائق تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور نیچے اترتے ہیں کلے سے کیونکہ یہ جو گجری محل ہے کلے کے نیچے ہمیں ملتا ہے اور یہاں پر جو کلہ گیٹ ہے وہاں پر جسٹ اس کے سامنے ہی گجری محل آپ کو مل جاتا ہے اور گجری محل کو وزٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ٹکٹ ہے وہ گجری محل سے ہی ملے گا اور وہاں پر آپ کو ایک الگ سے ٹکٹ لینا ہوگا تو یہاں پر ہم نے مان مندر دکھا دیا آپ کو آپ گجری محل کی طرف بڑھتے ہیں اور گجری محل کو یہاں مان مندر کی کھڑکیوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ مان مندر جو ہے اوپر کی طرف ہے اور یہاں سے دیکھ لیجئے نیچے یہ گجری محل دکھائی دے رہا ہے تو گجری محل جو گوپاچل پروت ہے اس کے نیچے بنا ہوا ہے اور اس محل کو بھی بہت خوبصورت دھنگ سے بنائے گیا ہے دیکھ لیجئے یہاں پر زوم کر کے میں نے آپ کو دکھائے یہ ہے گجری محل اور گجری محل کے یہ سامنے ہے قلعہ گیٹ جہاں سے ہم اس قلعے میں گوالیر کے قلعے میں وزٹ کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کے باہر ہی جسٹ جامعہ مسجد بنی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ گیٹ کے اندر جب آئیں گے قلعے گیٹ کے اندر تو آپ کو ملے گا گجری محل تو اب ہمیں نیچے اتر کے جانا ہے اور وزٹ کرنا ہے گجری محل تو چلتے ہیں گجری محل اور گجری محل کو وزٹ کرتے ہیں آپ کے لئے اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا دیکھنے کو ہے کیونکہ گجری محل کو ایک میوزیم کی طرح بنا دیا گیا ہے اور جب اب گجری محل میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف سیڑھییں جانے کو ملتی ہیں جو کہ گوپا چل پروت پر آپ کو لے کے جائیں گی آپ گوپا چل پروت پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر کئی سارے جمہورتیاں ہیں بنائی گئی ہیں اور یہ اوپر سے لیا گیا شوٹ ہے گجری محل کو میں نے اوپر سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گجری محل پورے ایریے میں کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گجری محل اور گجری محل میں بہت سارے چاروں طرف سے کمرے ہیں بیچ میں ایک پرانگن ہیں اور اب اس گجری محل کو ایک میوزیم کی طرح یوز کیا جارہا ہے جس میں بہت ساری جو پرانی مورتیاں ہیں جو خوج میں ملی ہیں ان کو یہاں پر لگایا گیا ہے جس کو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ساری جو اعتحاسک چیزیں ہیں ان کی بھی پردرشنی یہاں پر لگی ہوئی ہے جب بھی آپ گجری محل آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسے کہ اب ہم گجری محل کے اندر ہیں اور گجری محل کے اندر آپ جیسے ہی وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بہت سارا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اشوک چن آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اور بہت ساری ایسی مورتیاں ہیں جس کو کھنڈت کر دیا گیا ہے جب مغل کالین سمیں تھا تو یہاں پر کافی مورتیوں کو کھنڈت کیا گیا تھا تو بہت سی مورتیاں ایسی ملیں گی جو پوری طریقے سے کھنڈت ہو چکی ہیں لیکن کچھ مورتیاں ہیں جو ابھی بھی صحیح ہیں ان کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کھنڈت عوستہ میں بھی بہت ساری مورتیاں ہیں جو لگائی گئی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک کمرے میں آپ کو کچھ ایتھیہاسک دھرور دیکھنے کو یہاں پر ملے گی یہ گجری محل مان سنگھ تومر نے اپنی پریے پتنی مرگ نینی کے لیے بنوایا تھا ان کی تین شرطیں تھیں جس میں سے پہلی شرط تھی کہ رائی ندی کا پانی ہی وہ پییں گی تو اس کے لیے انہوں نے محل تک رائی ندی سے ایک سرنگ خودوادی تھی جس کے مادیم سے پانی کلے تک آتا تھا اور دوسری شرط میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنت میں رہنا انہیں پسند ہے جس کے لیے انہوں نے یہ گجری محل الگ سے ان کے لیے ایک محل بنوایا اور تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ راجہ کے ساتھ وہ ہر ایک یود میں جائیں گی اور محل میں وہ کبھی اکیلی نہیں رہیں گی تو یہ تینوں شرطیں شادی سے پہلے مرگ نینی نے راجہ مان سنگھ سے رکھی تھی اور تینوں شرط کو راجہ مان سنگھ نے سوئی کار کیا اور ان کے لیے یہ محل بنوایا اور رائن ندی سے ایک نہر خودوائی جو کہ کلے تک آتی تھی اور رائن ندی کا جو پانی تھا کلے تک مہستہ تھا جس کو رانی پیتی تھی تو یہاں پر یہ تینوں شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی رانی نے جو راجہ سے ویوا کا پرستاؤ جو ہے سوئی کار کیا تھا تو یہ ان کا اتحاس رہا ہے اور اس محل کا یہ اتحاس ہے اور بہت ہی خوبصورت اتحاس ہے جدی آپ اس کو پوری سٹوری آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پر جاننے کو ملیں گی اب ہم نیچے گلیں اب ہم گجری محل سے باہر آ چکے ہیں جدی آپ کو ویڈیو پسند آئے وہ بندلکھنٹ چینل کے جو ویڈیوز ہم اپلوٹ کرتے ہیں وہ پسند آئے تو کرپے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور کوئی سجیشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں جسے کہ ہم اپنے ویڈیوز کو اور امپروو کر پائیں تو یہ تھا پانچمہ ویڈیو گوالیر سیریز کا آگے چھٹا ویڈیو بھی تیار ہے آنے کے لیے تو آگے آپ انتظار کرتے رہیے تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دانیواد